کرکٹ ایک ایسا کھیل ہے کہ کب کس طرف ہے کروٹ لے لے کچھ بھی نہیں بھولا جا سکتا ایسا ہی دیکھنے کو بلا ہے آئی پیل دوہجار چوبیس کے لگاتار مقابلے کھیلے گئے اور ایک مقابلہ کھیلے گیا راجستان روائلز اور پنجاب کے بیچ ہے پنجاب نے اس مقابلے کو جیت لیا ہے لیکن راجستان روائلز اتنا کم اسکور بنانے کے باب جود بھی بلکل پوری طریقے سے پنجاب کو دباؤ میں لاد دیا تھا اور راجستان روائلز کی یہ لگاتار چوتھی ہار ہے راجستان نے شروعات اچھی کی تھی پوائنس ٹیبل میں نمبر بن کی پوزیسن پر بھی لگاتار بنے رہے لیکن چوتھی لگاتار یہ ہار ہے اور اب اس ٹیم کا مروہل بہت زیادہ گر چکا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ساید جو پربل دعویداری تھی وہ کہیں نہ کہیں پربابیت جرور ہوئی ہے سنجو سیمسنگ اس ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں جوز بٹلر اب باپس اپنے کنٹری جا چکے ہیں راجستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہیں 144 رن بنائے نو بکیٹ کھوکر کے اساسوی جیسوال لگاتار فلو فورائی ٹی ٹون ٹی برڈ کپ میں بہت بڑی چنتہ کا سبق بنا ہوگا ہے صرف چار رن ٹوم کارڈ میر کو کھلائے گئے 18 رن 18 بنائے سیمسن 48 رن ریان پراغ اسوین نے بنائے 28 رن اس طریقے سے پوری پاری 144 پر آؤٹ ہو گئی گیند باجی میں تعریف کرنی ہوگی سیم کرنی جس نے دو بکیٹ نکالے ارسدیف سنگھ کو ایک بکیٹ دو بکیٹ ملے ہرسل پٹیل راہل چہار دو بکیٹ اور جب پنجاب لکش کا پیسہ کرنے کے لیے اتری تو اس کی بھی شروعات بہت اچھی نہیں تھی لیکن تعریف ہے نشطہ طور پر سیم کرنی ہوگی اکتالیس گیندوں پر تریسٹ رن بیس گیندوں پر بائیس جیتے سرماں گیارہ گیندوں پر سترہ رن اور اس ٹیم کو جیت دلال دی انتتہا اور پنجاب حالکی آئی پیل دوہجار چوبیس سے باہر جرور ہو گئی ہے لیکن جاتے جاتے یہ جیت نشطہ ہی آستوس سرماں کے لیے دلچسپ رہی کیونکہ جب اگلی بیڑ لگی گی تو آستوس پر نگاہ جرور ہے اس ٹیم کی رہنے والی ہے سیم کرن نے لا جواب آل راؤنڈر پر درسن کیا وہ انتتہا ٹیم کو جیت دلائی